سبسکرائب کریں آرکی ٹرائنگ کلاسز کو اور یہ بیل آئیکن بھی دبا دیں سم آشٹ بھج کی رجنا کرو سب سے پہلے میں پتا ہونا چاہیے سم آشٹ بھج کیا ہوتی ہے بچو سم آشٹ بھج اس کے اندر بچو تین سبد ہیں سم آشٹ اور بھج یعنی برابر آٹھ بھجاؤں کی اکریتی سمکارت ہوتا ہے برابر آشٹ کا آٹھ اور بھج کا بھجا یعنی برابر آٹھ بھجاؤں کی آکریتی آکریتی کو ہم سم آشٹ بھج بولتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں سم آشٹ بھج کیسے منائیں گے ہم تو اس کے لئے ہمیں جو اے بریکہ کھنٹ دیا ہوا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں یہاں پر یہ اے بریکہ کھنٹ ہم نے لے لیا ہے بچو اور اس کو آپ ایسے ماپ کر لے لیجئے گا تو یہاں ہم اس کو ماپ کر لے لیتے ہیں ماپنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے پرکار کی نوک کو رکھ کے دوسری طرف سے پینسل سے کٹ دو جتنا یہ ماپ ہے اتنا پھر دوسری طرف پرکار رکھ کر پینسل سے دوسری طرف کٹ دو تو یہ بچو ہم نے اے بے لے لیا ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس بندو پر بے بندو پر بے بندو پر پینٹالیس ڈگری کا کون بنائیں گے تو بے بندو پر پینٹالیس ڈگری کا کون آپ کو بنانا آتا ہی ہوگا بچو تو نہیں آتا ہے تو میں نے کون بنانا سیکھے کی ویڈیو میں اس کو سیکھایا ہے تو آپ اس کو باہر کی طرف بڑھا لے جیے ہمیں بے بندو پر بھا یہ کون بنانا ہے پینٹالیس ڈگری کا اندر کی طرف ایک سو پیتیس کا رہ جائے گا بچو تو ہمیں یہ کون یہاں پر بنانا ہے اس طرف سے یا تو آپ اندر کی طرف ایک سو پیتیس ڈگری کا کون بنا دے جیے یا پھر باہر کی طرف پیتالیس ڈگری کا کیونکہ سمسٹ بز کا بھا یہ کون پیتالیس ڈگری کا ہوتا ہے اور اندر کی طرف ایک سو پیتیس ڈگری کا ہوتا ہے تو اس کے لئے پہلے ہمیں نبی ڈگری ایک کون بنانا پڑے گا نبی ڈگری کے کون کو پھر ہم آدھا کر دیں گے پینٹالیس کا کون ہمارے پاس آ جائے گا یہاں بار کی طرف کیوں بنائے ہم نے کیونکہ سمسٹ بز کا بھا یہ کون پینٹالیس ڈگری کا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو آدھا کر دیں گے نبی ڈگری کون کو یہاں سے یہاں تک کے ماب کو تو ہمارے پاس پینٹالیس ڈگری کا کون آ جائے گا تو یہاں سے اب ہم اس کو جہاں چاپ کٹ رہی ہیں بے بندو سے ملا دیں گے یہ ہمیں بچوں پکا ملانا ہے کیونکہ یہ ہماری سمسٹ بز کی دوسری بزہ آئے گی تو اب ہم ہمارے پاس دو بزہیں آ چکی ہیں بچوں تو دو بزہیں آنے کے بعد ہم آسانی سے کوئی بھی سمبووز بنا سکتے ہیں اے بے کا آدھا کر لیتے ہیں اے اور بے کا آدھے سے زیادہ پرکار کھول کر ایک طرف سے چاپ لگاتے ہیں پہلے پھر ہم دوسری طرف سے چاپ لگاتے ہیں بچوں اور ابھی پھر ہم اے سے اور اے سے اوپر کی طرف اور اے سے نیچے کی طرف چاپ لگا دیتے ہیں اور اس طرف بھی ہم ساتھ ساتھ آدھا کر لیں گے بعد میں کرتے ہیں اس کیونکہ یہاں پر کٹا نہیں ہے سہ بندو تک تو ابھی ہم اس کو ملا کے آگے بڑھا دیں گے یہ ہم نے اے بے کا سمدھی بازن یا لمب اردک کھیچ دیا ہے اس کا ارتھ ہوتا ہے کسی بھی ریکھا کا آدھا کرنا سمدھی بازن کرنا دو سمانہ دباغ کرنا اے بے جتنا پرکار کھولتے ہوئے یہ اتنا ہی پرکار کھولتے ہوئے ہمیں بے سے کٹنا ہے سہ تک تو یہ سہ بندو آ جائے گا پھر بے سے کام کیا کریں گے سمدھی بازن کر دیں گے اسی طریقے سے جیسے اس کا کیا تھا بے سے کہ آدھے سے زیادہ پرکار کھول لو ابھی اتنا پرکار کھول لیا چاپ لگا دو اور اس کو اس طرف سے کٹ دیں گے اس چاپ کو ہمیں آگے تک بڑھانا پڑے گا تو ایک یہاں یہ چاپ کٹی ہے بچو یہ اور یہ ایک تو چاپ ہے ہماری یہ یہ دونوں کٹی ہیں اور ایک یہ نیچے کی طرف ہے ان دونوں کو ملانا ہے ان کو دیان سے دیکھنا ہے اس میں جو پہلے یہ جو بے بندوں پر ہم نے پیتالیس سکون منایا تھا اس کے ساتھ اس کو کنفیوز مت کرنا آپ دیان سے اس کو دیکھ لینا کون سی چاپ لگائی ہے اس کو اس طرح سے ملا کر آگے بڑھا دیجئے تو ابھی جو اے بے کا سمدھی بازن اور بے سے کا سمدھی بازن ہم نے کیا تھا یہ دونوں یہاں پر مل رہے ہیں اس کا نام رکھ دیجئے کہے کہے سے اب ہم کے اندر مانیں گے کہے کو اور اے جتنا پرکار کھول لو یا تو آپ یا جتنا یا سہ جتنا تینوں بندوں سمان دوری پر ملیں گے اے جتنا پرکار کھول لو یا یہ سہ جتنا پرکار کھول لو اگر یہ سمان نہیں ملتے ہیں تو آپ کا سوال یعنی کہ کئی نہ کئی غلط ہو چکا ہے اور آپ پھر سے سوال بنانے کے لئے لگ جائیے تو یہاں سے اے یا بے جتنا پرکار کھول دے ہوئے ہم یہاں پر ایک ورد لگائیں گے بچوں اور یہ بندودار ہی لگانا ہے ہمیں تو اس طرح سے ہم نے یہ ورد لگا دیا اب ہم اس کے اندر اپنی بھوزاؤں کو کٹ دیں گے جو ہماری سمسٹ بھوز کی بھوزائیں بنیں گی اے بے جتنی ہم کو اس طرح سے ہم کٹ دیں گے تو چاہے ایک طرف سے کٹتے ہوئے لا سکتے ہیں آپ اور پھر یہ آخری بھوزہ بن جائے گی اب ان کو ہم ملا دیتے ہیں ہماری سبھی بھوزائیں یہ سمان ہونے چاہیے ہیں سمان کاٹنی ہے آئے بے جتنا پرکار کھول کر پھر کٹنا ورد کے اوپر اور پھر ان کو اس طرح سے ملا دینا ہے اور اس طرح سے ہمیں ہماری سمسٹ بھوز پرابت ہو جائے گی تو ان کا نام رکھ دیتے ہیں بے سے جو بھی یہ سیرسائیں ہیں دے یہ رے لے تو اس پرکار سے بچو آج ہم نے اس ویڈیو میں سمسٹ بھوز کی رچنا کرنا سیکھا تو آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس چینل پر ہمیں نے چھٹی اور آٹھویں کی گنیت کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سوالوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تھینکیو بچو موسیقی موسیقی